کر دے پوری آرزو حربے کا سوف مجبور کی مٹی مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ از و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخدارہ میں حاضر ہیں آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ از و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات احادیث طیبات اقوال بزرگان دین رحیمہ ہم اللہ مبین اور پندروی صدیق عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد دلیا ستار قادری رضوی زیائی دامد بلقاوت منع علیہ کے اتا کردہ روحانی علاج تعویدات اتاریا اور اوراد اتاریا کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کے طرف بڑھنے سے قبل ابتداء میں ہم ایک بتاتے ہیں بہت ہی پیارا روحانی علاج اور ہمارے ہوتا ہے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور آج مدنی چینل کے ناظرین جو روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے اس وظیفے کا نام ہی عجیب الاثر وظیفہ ہے اور الحمدللہ عز و جل اتنا مجرب وہ وظیفہ ہے اتنا مجرب جو روحانی علاج ہے اگر کسی بھی حوالے سے پریشانی کا سامنا ہے ٹینشن ہے ڈپریشن کا شکار ہیں جادو عملیات اثرات میں اگر بلفرد مقتلہ ہیں یا کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی پہنچ چکی ہے تو اگر اچھی نیت کے ساتھ اس وظیفے کو ہم نے پڑھا نہ تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو وہ دور ہو جائے آپ کے کسی کام میں رکاوٹے آ رہی ہیں کوئی کام آپ کا پورا نہیں ہو پارا اچھی نیت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ کیا ہے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی جلدی ساتھ رکھیے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ روحانی علاج تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین سمات فرمائیے وہ عجیب الاسر وظیفہ کون سا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ارز کرنے کی صحیح کروں گا میں میرے شیکھے طریقت امیر السنت کا بالکل تازہ تازہ رسالہ مینڈک سوار بچھو میں یہ عمل لکھا ہوا ہے اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس پہ کوئی ایکسٹر ٹائم نہیں دینا کہ بھئی ان نماز کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے یا پھر مطبع کہ اتنی دیر بیٹھ کر اتنی اتنی بار یہ وظیفہ پڑھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف جو پنج کرنا نماز پڑھنی ہے اسی کے اندر یہ عمل کرنا ہے وہ اتنا آسان سا ہے کہ سارا گھر بھی کر سکتا ہے اچھا اس میں کیا کیا چیزیں حل ہو سکتی ہیں جسمانی نفسیانی مختلف بیماریوں ٹینشن ڈپریشن اثرات جادو نظر بد اور بندیش وغیرے کے لیے ایک عجیب اثر عمل ہے کتنا پیالا یہ مطبع کہ لکھا ہوا ہے عمل تو یہ سارے گھر والے مل کر کریں گے اس کی ترتیبی ہوئے کہ فجر کی دو سنتیں اور زہر کے بعد والی دو سنتیں اس کے بعد مغرب کے دو رکعت جو سنتیں ہیں اس کے بعد عشاء کے بعد کی دو سنتیں اس میں قرآن پاک کی آخری چھ سورتیں بڑھنی ہے اس کی ترتیبی ہوگی یعنی ہر نماز کی سنتیں جو ہیں ان سنتوں میں یہ کرنا ہے فرض کے بعد والی اور اسی فجر میں سنتیں جو ہیں وہ پہلے ہوتی ہیں تو اس میں یہ ادا کرنی ہے اور جو کہ اس کے جو اثر ہے اثر کی نماز میں جو ہے کہ غیر مقعدہ ہے تو اس کا نہیں لکھا اس کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو اسی طرح مغرب کے بعد کی دو سنتیں ہیں صحیح ہے فرض کے بعد جو دو سنتیں ہوتی ہیں جی اسی طرح اور قرآن پاک کی آخری چھ سورتیں ہیں اس کی تلاوت کرنی ہے ان دو رکعت میں پہلے ترتیب کیا ہوگی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت القافرون پھر سورت النصر پھر سورت اللہب یہ تین سورتیں ہو گئیں یہ ایک ہی رکعت میں پڑھنی ہے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاس سورہ فلق اور سورہ ناص یہ اگر سارا گھر بھی مل کے مطلب ہے اس پہ پابندی کر لینا تو انشاءاللہ ان کے گھر سے یہ تمام چیزیں جو ہیں جادو بندیش اثرات نظر بعد اور ترہ ترہ کی بیماریوں سے انشاءاللہ نجات ملے ہیں ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی شاندار یہ روحانی علاج ہے بہت پیارا روحانی علاج فرائض کی پابندی بھی ساتھ ساتھ ہو اور جو بتائی گئیں تو سورتیں آپ کو تو یہ سورتیں آپ پڑھنے کا معامل بنائی ہیں اللہ کی رحمت سے آپ کی کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو اچھا نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے آپ دعائیں کریں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے انشاءاللہ سے وجل فائدہ حاصل ہوگا کچھ قولز مدنی چینل کے ناظرین آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمود حسین ہے اور میری والدہ کا نام نظیرہ بی بی سال سے قبض کی شکایت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ استخارہ کر کے یہ بتا دیں کہ کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی محبانی تمارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ سواجل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں اگری قول چلا دیجئے میرا نام اشتیا کمیر ہے میں چکوال میں رہتا ہوں میری والدہ کا نام زبیہ بیگم ہے اور سار مجھے بیماری ہے میں کافی سالوں سے بیمار اور شاید کوئی سایا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں طبیعت اور روز بروز خراب وہ تجاری سار اس کے لئے استخارہ کروانے ہیں کہ کیا حال ہو سکتا ہے اور کب تک ٹھیم ہو جاؤں گا سار کیسے ٹھیم ہو جاؤں گا پلیز مجھے بتانے سار اللہ حفاظت فرمائے بہت جلد انشاءاللہ سواجلہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے حمت رکھیں حسنہ رکھیں آپ نے کہا کہ میں کئی سالوں سے بیماروں دیکھیں اشتیاد بھائی ایک بات میں ارز کروں بعض اوقات بہت بیماریاں میں بچ انسان مقتلع ہو جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے لیکن مایوس نہیں ہونا یہ بیماریاں در حقیقت سبب رحمت ہوا کرتے ہیں درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے کیا معلوم یہی بیماریاں آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائیں تو بہت جلد انشاءاللہ سواجل بہتر ہو جائیں گے اب آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں روحانی طور پر ابھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے بیماری سے حفاظت کا بھی روحانی لانہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ جلدی سے رکھ لیجئے اگلی قول کے طرف پڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے کا نام ہے امیہ خان والدہ کا نام رہی تو اس کی نوکری کا مسئلہ ہے نوکری نہیں لگ رہی اس کی نوکری کا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے چلے روحانی علاج ہم آپ کے بچے کے لیے بتاتے ہیں اس دوران آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ طرف ہم بڑھیں گے آپ نے کہا کہ بچے کا نام امیر ہے نوکری کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جوب نہیں مل پاتی ملازمت نہیں مل پاتی تو دیکھیں جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ جب بھی وہ نوکری کے لیے جائے تو جانے سے پہلے اکتالیس مرتبہ یا عزیزو یا اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا عزیزو یا عزیزو اکتالیس بار پڑھ کر آپ چلے جائیں جس کے پاس آپ جا رہے ہیں نوکری کے لیے اللہ کی رحمت سے وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور انشاءاللہ حضرت و جل آپ کی نوکری کے اسباب بن جائیں گے آپ کی ملازمت کی صورت بن جائے گی تو جانے سے پہلے اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے اس طرح آپ کو فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ آپ نے کہا کہ آپ کے بچے کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ کے بچے کو چاہیے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سو بار اللہ تبارک و تعالی کا یوسفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو روزانہ سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معامل بنائیے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ زوجل بہت جل حلال اور آسان لوزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور روزی میں برقت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی نمازوں کی پابندی ہو ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر عمل ہو اللہ کی رحمت سے روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے راہیں کھل جائیں گے اور ملازمت کے بھی سورت بن جائے گے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ بھی عمل کیجئے اور ہماری جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں اگر آپ میں سے بھی ناظرین میں سے بھی اگر کسی کے ذاتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ملازمت نہیں مللہی روزگار نہیں مللہ تو آپ بھی اس وضیفے پر عمل کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا اچھا کچھ اسلامی بھائیوں نے ہمارے استخاروں کے حوالے سے قول کی تھی تو بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانے استخاریں آپ نے فرما لیے ہوں گے معید حسین بھائی کی قول تھی یہ معلوم کر رہے تھے کہ کسی نے کوئی عملیات یا کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کروا دیا کیا معاملہ ہے اللہ کی رحمت سے ان پر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے نہ جادو بندشہ کوئی اشارہ نہیں ہے البتہ بیماری کی ہی طرف اشارہ ہے فی الوقت تو یہ اچھی طرح اپنا علاج کرائیں کسی اچھے معالی کو بھی پکڑیں اور ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر انہوں نے تعویزاتی اتاریہ سے رابطہ نہیں کیا تو وہاں بستے پر جائیں اور اپنے لئے کچھ عمل ایسے ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اگر کسی ایک سے فائدہ نہیں ہو رہا تو کسی اچھے ڈوکٹر سے جائے اسی طرح تعویزاتی اتاریہ روحانی طور پر اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اب ان کے حفاظت کے لئے یہ روحانی راج اشارہ ان کے بہت ہی آسان سا عمل کر لیں بس ہم کہتے ہیں کہ آسان سا کر لیں پھر ہی ایسا ہوتا ہے کہ بسا ہوگا سنی ان سنی ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ یہ کسی زردے یا زافران کے رنگ بنا کر اسے تیس بار لکھ لیں لا الہ الا اللہ تیس بار لکھ لیں کسی سادے صفیح پر اور اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی استعمال کریں تو انشاءاللہ اس وجہ انشفہ ملے گی صحیح ہے اور میرا آپ کو مدلی مشورہ یہ ہے کہ تعویزاتی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمالی جائے اپنے ان بیماریوں کی کارٹ کا عمل بھی کروائی اللہ کے رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا اچھا اشتیاق بھائی بھی بتا رہے ہیں کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے کئی سالوں سے بیمار ہیں کوئی سایہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ اب سایہ کون سا ہے تو آپ بتائیں آپ نے استخارہ کیا کیا معاملہ تھے ان کے ساتھ بساوقت انسانیں وہ کیا کہتے ہیں نفسیت دور پر وہ ہو جاتا ہے کہ آخر مرض کیونکہ ابھی شروع میں ہم نے جو ابھی کہہ دیا کہ علاج تک پہنچتے نہیں ہیں علاج صحیح معنی میں کرتے نہیں اور پھر ایک ڈوکٹر سے لیا دوں اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علاج بہت کرایا اب بہت کرایا تو یہ تو تفصیل ان سے پوچھیں گے تو پھر پتا چل جائے گا کہ کتنا علاج ہے باہران ان کے پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یعنی کوئی عملیات کوئی جنات نہ جانت ہونا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی سایہ آگیا ہو بلکہ اسی کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک ان پر اپنا خصوصی قرم فرمائیں ان کے لیے ایک وظیفہ بہت آسان سا ان کے لیے بھی آسان سا کھانے میں کر لیے جب بھی کھانا کھائیں یا واجیدو ہر لکمے پر لیا کریں ہر لکمے پر اور ایک عمل یہ بھی کر لیں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا لے لیں اور زافران یا زردے کا رنگ سے یا گفورو ایک بار لکھ لیں وہ اتنا گھارہ لکھیں کہ روٹی کا ٹکڑا اس پر چپکا دیں تو وہ جو ہے زافران کا رنگ اسے جذب کر لیں روٹی کے ٹکڑے پھر وہی ٹکڑا یہ کھا لیا کریں اچھا آپ نے اس کا فرمایا کہ یا واجیدو ہر لکمے پر پڑنا ہے اچھا یعنی لکمہ کھانے سے پہلے یا واجیدو پڑھ کر دم بھی کرنا یا دم کرنا ضرور نہیں ہے بس یہ پڑھنا یہ دم ہو گیا یہ کھا لیا بس یا واجیدو پڑھ لیا اور لکمہ ہلک سے نیچے اور اس کے بہت فائدے ہیں انشاءاللہ زوجل فائدہ ہوگا اچتیاق حسین بھائی مایوس نہ ہو کوئی ایسے آپ کے ساتھ عملیات نہیں ہیں کوئی جادو عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا وقتی طور پر آ جاتی ہیں بیماریاں اور یہ بیماریاں کیا معلوم نجات کا ذریعہ بھی بن جائیں اور بنتی ہیں نجات کا ذریعہ بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں درجات کی بلندی کا یہ سبب بنتی ہیں بیماریاں امت رکھیں بہت جلد انشاءاللہ زوجل سے حتیاب ہو جائیں گے اس سے خرابی آپ کا کیا گیا روحانی لاج بھی آپ کو بتائے گا اس بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا اور تعویداتی اتاریہ کے بستوں پر پلیٹو کا ایک مقصوص عمل کیا جاتا ہے تو وہ چالیز ان کا قورس آپ کر لیجئے اللہ کے رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی کھانے پینے میں بھی احتیاط کیجئے انشاءاللہ زوجل فائدہ ہوگا بڑھتے ہیں مسید آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدرین چینل کے ناظرین کیا روحانی لاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کوہٹ کے شہر سے بات کر رہا ہوں ہمارے چچا ہیں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے یہ کچھ مسائلہ ان کا روحانی علاج اور استخدار کروانا ہے اسلام غنی والدہ کا نام حیات بی بی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں پریشانی یہ ہے کہ ان کے گھر میں اکثر وقات پریشانیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ استخدار کروانا چاہتے ہیں کہ آیا ان کے گھر پہ کوئی جادو جنات کا اثر تو نہیں ہے اور کوئی دشمن سے حفاظت کا وظیفہ یا تعویزات یا کوئی روحانی علاج وغیرہ ہو تو یہ بھی بتا دیں اور اسلام غنی اور یہ رکشہ ورڈرائیور بھی ہیں لیکن کام ٹھیک سے نہیں ہوتا کام میں دل وغیرہ نہیں لگتا تو اس سلسلے میں بھی کوئی وظیفہ یا تعویزات یا تاریہ وغیرہ بتا دیں یا روحانی علاج بتا دیں اللہ حفاظت فرمائے آپ کے چچا اسلام غنی کے حفاظت فرمائے انشاءاللہ ہم آپ کے چچا کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور آپ کے چچا کے کاروبار میں برکت کے لیے روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتا دیں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لی جئے گا تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ چچا کو بتائیے گا کہ اس کی مطابق عمل کریں اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی بھائی کا نام ابرار بتایا اقراش نام بتایا اللہ آسانی فرمائے آپ کے بھائی کے حق میں بہتر کرے سننے کی طاقت اتا فرمائے بولنے کی قوت اتا فرمائے انشاءاللہ زوجل استخارہ کرواتے ہیں آپ کے بھائی کا بھی عقراش نام بتایا اور انشاءاللہ زوجل روحانی علاج بھی بتائیں گے شفاہ دینے والی ذات اللہ تعالی کی احمد رکھیں اللہ کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ زوجل بہت جلدہ آپ کے بھائی صحت یاب ہو جائیں گے قوت سماعت بھی نصیب ہوگی بولنے کی طاقت بھی انشاءاللہ زوجل نصیب ہو جائے گی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا آپ کے بھائی کا استخارہ کر کے روحان علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام زہیر احمد ہے والدہ کا نام رشیدہ بی بی میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سکول بنایا دو سال سے لیکن سکول میں کوئی بچے گھر پہنچے دیلیں ہوں اور مجھے کوئی اعتراض ہوں گھر پتایا گیا کہ میں وہ کروں اور کام میں برکت ہوں کام میں برکت رہے سکول بنایا ہے اللہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے آئیں گے روحان علاج انشاءاللہ اس و جلدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سماعت فرمائے اس دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے مدرنی شہر لیکن آدھرین پر استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے میرا آپ کو غنی احمد نام بتایا گنی احمد بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ سو مرتبہ یاد الجلال والاقرام یاد الجلال والاقرام یاد الجلال والاقرام یہ قسرت کے ساتھ پڑھنے کی عدد منایئے اور اللہ تبارک و تعالی کی ان صفاتی ناموں کو پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی جائز مقصد کے حصول کے لئے دعا کیجئے اتنا یہ مبارک عمل ہے کہ اس کی برقت سے اللہ تبارک و تعالی کی ان صفاتی ناموں کو پڑھنے کے برقت سے انشاءاللہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں جائز دعائیں کی جائیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یاد الجلالی والقرام یاد الجلالی والقرام یہ پڑھنے کے عدد منائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا اور میرا آپ کو مدلی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ تعویدات تاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے آپ کے کاروبار میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں جو آپ کے کام پورے نہیں ہو پا رہے ہیں الحمدللہ عزوجل تعویدات تاریہ کے بستوں پر کارٹ کا ایک مقصوص عمل کیا جاتا ہے تو آپ کارٹ کا عمل کروالی جئے ان مسائل کی کارٹ کروالی جئے اللہ کے رحمت سے آپ کے تمام ہی مسائل حل ہوں گے آپ کو بھی میرا مدنی مشورہ ہے اور جو ہمارے مدنی شینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں میں آپ کو بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے پریشانی ہے بیماری کسی کی بھی صورت میں ہیں خانسی ہے نزلہ ہے بخار ہے بلڈ پریشر ہے شگر ہے ہیپٹائیٹس ہے یا پیٹ کے امراض میں مقتلع ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں شگر کے مریض ہیں یا جسمانی کمزوریاں ہیں کسی بھی حوالے سے بیماریاں ہیں تو آپ تعویدات تاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے الحمدللہ زوجل دنیا بھر میں تعویدات تاریہ کے بستے لگتے ہیں مختلف شہروں میں ممالک میں اور جہاں تعویدات تاریہ کے بستے نہیں ہیں آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davetislami.net اس کے ہوم پیج پر بھی روحان علاج کے سرویس موجود ہیں اور اس میں ہاتھ و ہاتھ کارٹ کا آپشن بھی ہے اپنا نام والدہ کا نام اپنی مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویدات تاریہ کو میل کر دیجئے فارم سمیٹ کیجئے مجلس مکتوبات و تعویدات تاریہ آپ کے لئے کارٹ کا عمل کرے گی اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور تعویدات تاریہ کے بستے جہاں موجود ہیں تو آپ رابطہ کر کے تعویدات تاریہ حاصل کریں اور کارٹ کا عمل کروالی جی انشاءاللہ آپ کا کیسہ ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو بڑی سے بڑی مشکل کوئی نہیں آ چکی ہو تو آپ تعویدات تاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارٹ کا عمل کروالی جی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا مگر ایک بار پھر ارز کرتا چلوں کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی ان روحانی لاج کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے اور نمازوں کی پابندی ہو پھر ساتھ ساتھ ان پر عمل ہو تو اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا کچھ استخاروں کے حوالے سے قول ہمیں موصول ہوئی تھی بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانب کوہٹ سے قول تھی ہمارے اسلام گنی کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے ایک اسلامی بھائی اپنے چچے کے حوالے سے گھر میں ان کے کافی پریشانیاں ہیں کوئی جادو تو نہیں ہے ان کے گھر میں کیا فرماتے ہیں کیا اشارہ رہا ہے استخاروں میں فرمائیں ویسے تو ان پر اثرات کا اشارہ آ رہا ہے اب بساؤ کا تھوڑی سی یہ یوں ہوتا ہے کہ یہ بتانے کے ڈرائیور ہیں اب کس طرح کے ڈرائیور ہیں ایک تو روٹ کے ڈرائیور ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ بیرون شہر گاریاں لے جاتے ہیں مسافروں کو سفر کرواتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ رکشہ چلاتے ہیں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مطلب ہے پورے شہر میں گمتے پھٹتے رہتے ہوں گے اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ کئی اسی جگہ پہ گزر چکے ہوں اور مطلب ہے کہ بساؤ کا دیسہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جام نہ بیٹھ کر بھی کچھ ایسے بیٹھ کر کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسی آزمیش میں آ جاتا ہے تو اللہ کرم فرمائے تو مطلب بندہ الفاظوں میں بہت سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے مطلب کونسا عمل کہاں بہتر ہے کونسا نہیں تو بہترحال ان کو احتیاط کرنی چاہیے تو اللہ کرم فرمائے گا ان کے لئے تین روحانی علاج تین روحانی علاج اللہ کرتے ہیں انہوں پر عمل کرنے چاہیے اور ان سے یہ بھی گدارش ہے کہ یہ ہمارے تعویزات تاریخ کے بستے پر بھی رابطہ کریں ضرور ہی ہے کیونکہ وہاں پہ کارٹ کامل ہوگا اور کچھ ایسے کے لیمو وغیرہ بھی دم کر کے دیتے ہیں جو ان کے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا جسم بھی حلقہ ہو جائے گا اور پریشانی بھی دل ہوگی جب بھی یہ رات کو سونے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس مرتبہ پڑھ لیں بہت احسان سا وزیبہ دوسرا یہ ہے کہ چلتے پھرتے یہ ہوگا کہ شریر جنات اور شریر انسان بھی ہوتے ہیں جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انشاءاللہ دشمن سے بھی حفاظت رہے گی تو اسی طرح پھر دوسرا عمل یہ ہے یا خیو یا قیو یا خیو یا قیو اس طرح یہ جو ہے ان کا ویڑ جاری رکھیں یہ مسلسل پڑھتے رہیں کسرت کے ساتھ جب بھی ان کو جیسے بیٹھیں تو یہ پڑھتے رہیں اس کے کوئی تعداد مقصوص نہیں ہے اس میں ایسا نہیں کہ اس کو ایک آزار پڑھیں یا پانچ سو پڑھیں کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں جتنا ان کے دل جمعی لگے اگر وضو نہیں ہے مثال کے طور پر تب بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ذہا لکھ ہے کہ کئی نجاست کی جگہ پر بیٹھ کر نہ پڑھیں چلتے پڑھتے پڑھیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی دوسرا یہ لا الہ الا اللہ اکتالیس بار کسی صفحے پر لکھ کر اسے لپیٹ کر پھر اسے کسی پلاسٹک میں جمع کر لیں اور چمرے یا ریکزین میں اس کو سلوا کر گھلے میں ڈال لیں اللہ نے چاہا تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے صحیح ہے ماشاءاللہ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق تینوں وضائف عمل کر سکتے ہیں اگر بالفرص تینوں یہ عمل نہ کر سکیں کوئی ایک ان کو آسان لگے تینوں میں سے ایک پر بھی عمل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کے جو چچا تھے اسلام غنی تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ وضائف تینوں میں سے جو آسان لگے اس پر عمل کر لیں اور رکشے کے حفاظت کے لیے اسرات سے حفاظت کے لیے ہمارے تعبیدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعبیدات اتاریہ حاصل کیجئے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کا بول بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا اللہ ان پر رحم فرمائے بعض مطلبی کے بچے اسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر اس طرح ہوتے ہیں اچھا اچھا بعض اسے ہوتے ہیں کہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا اس کے بعد ہی ہو جاتا ہے صحیح ان کے لیے دعا بھی فرما دیتا ہے اللہ ان پر کرم فرمائے ان کی والدین کی پریشانی کو دور فرمائے کیونکہ اولاد تو مانگی جاتی ہے لیکن آفیت والی اولاد مانگنا ہے کیونکہ شروع میں دعا کی جائیں یا اللہ ہمیں آفیت والی اولاد سے بغیر آپریشن کے ساتھ تو یہ دعا مطلب یہ کہ قابل ہے گوھر ہے اب یہ کہ ہیں تو آزمائش ہیں اب ان کے لیے بھی آزمائش ہیں کہ ایسی اولاد اللہ تعالی نے عطا فرمائی تو اب اس کی خدمت کریں خدمت کریں کیونکہ امتیحان ہے اب ظاہر سی باتیں کلیجہ کا ٹکرا ہے اس کو پھیک تو نہیں دیں گے تو اب یہ کہ اس کے لیے علاج کریں اللہ سے دعا بھی کریں روزانہ تحجد میں اٹھ کے دعا کریں ان کے لیے کیوں سنی نہیں جائے گی یہ اٹھاون ففٹی ایٹ ففٹی سیون جو ہے ففٹی سیون کے بعد ففٹی ایٹ آیت ہے اس کا جوز ہے ایک سو ایک بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیں اور پانی پر بھی دم کر کے اسے پلائیں اللہ نے چاہا تو اس سے سکون فائدہ حاصل ہوگا اللہ رحم فرمائے اور ہمارے تعبیدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اچھا یہاں ایک بات بہت اہم بات ہے وہ عرض کرتا چلوں بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی توجہ فرمائے جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں میری اہلی ہیں ان کے دماغ میں رسولی ان کے لیے روحانی علاج کروانت و رشتہ خارہ بھی ان کا نام آشن بی بھی ان کی والدہ کا نام آمنہ بی بھی اللہ شفاعتہ فرمائے انشاءاللہ زبادل استخارہ کروا کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے جناب میرا نام محمد دیجئے والدہ کا نام مجھے نام پر فرشت بنا کروانا اگلی قول چلا دیجئے السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ سہارہ کرانا ہے میرا نام علی رحمان ہے یہ مسئلہ نجید جناب کام ہونا تو وہ رکھ رہنا ہے کہ کم مسئلہ آل نہیں ہونا سوڑا سوڑا کریں نہیں پریشانی وہ ہوئے یہ ساتھ کرانا ہمیں مسائل حل نہیں ہو پارے گھر کی پریشانی ہے اللہ رحمت فرمائے حبیب الرحمن نام سمجھ آیا ہے مجھے علی رحمان صحیح علی رحمان بھائی انشاءاللہ سو جل استخارہ بھی کریں گے آپ کا روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں حمد رکھیں اللہ آسانی فرمائے اگلی قول چلا دیجئے میرے پٹھوں کا مسئلہ بنایا ہے مورے جو پھنسے ہوئے ہیں وہ شوگر کی وجہ سے پریشن بھی نہیں ہو رہا اور چھ ماہ ہو گیا مجھے چار پائی پلیٹے اس کے بارے میں ذرا پتہ کرنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے آسانی فرمائے علی بھائی اللہ آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے ہم آپ کو شوگر کا بھی وظیفہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کے شوگر ختم ہو جائے اور یہ بیماری ختم ہو تو پھر آپ کے پٹھوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلی سے رکھئے ابھی ہم آپ کو پڑھنے کے لیے روحانی راج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے اللہ آسانی فرمائے اللہ خیل فرمائے اللہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے کامران بھائی ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ ازوجل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک قول اور دے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام جزہد علی ہے میں بشابلوں سے بات کر رہا ہوں میری امی جنام پارس بی بی ہے میں شاہدی کوئی تین سال ہو گیا کوئی اولاد نہیں میرے مجھے کوئی روحانی علاج بھی بتائیں اور اس خرارہ چلیں اللہ سانی فرمائے آپ کو نیک سال عفیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس دوران آپ کے استخارے کیا جا رہے ہیں روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں کچھ روحانی علاج آپ سمات فرمالی جی صدیق بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ بہت زیادہ پریشانی ہیں گصہ بہت آجاتا ہے دیکھیں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ گصے پر قابو پانے کے لئے ہم نے عملی علاج بھی کرنا پڑے گا روحانی علاج بھی عملی علاج بھی اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی جب گصہ آئے تو آپ کو ہوش میں رکھتے ہوئے وضائب بھی پڑھنے ہوں گے اللہ آسانی فرمائے اور گصے پر قابو پانے کی توفیق اطاف فرمائے انسانی فطرت کا تقادہ ہے کہ گصہ آ جاتا ہے اگر کوئی کہے کہ مجھے گصہ نہیں آتا تو ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات کئی معاملات میں کسی نہ کسی موقع پر گصہ آ ہی جاتا ہے اب ہم نے گصے کا صحیح استعمال کرنا ہے گلت استعمال کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے بہرحال روحانی علاج آپ سماع لیجئے کہ آپ کے گصے کے عادت ختم ہو جائے گصے پر قابو آپ پاسکیں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں آپ کو چاہیے کہ روزانہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں پانی پر دم کر کے بھی پیلیں انشاء اللہ آپ کی کمام ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور گصے کے عادت نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسرت کے ساتھ یہ کسرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیے انشاء اللہ گصے کی عادت ختم ہو جائے گی اور مزید آپ تعاویدات یا تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمالی جائیں انشاء اللہ شفا حاصل ہوگی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اس کے بعد تاریخ بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ کمر میں درد پٹھو کا مسئلہ ہے شگر کبھی میں مریض ہوں اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں شگر سے نجات کے لیے آپ چاہیے کہ آپ یہ آیت مبارکہ ربی ادخل مدخل صدق و اخرج نی مخرج صدق و جعل صدق بستے سے رابطہ کر لیں اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ پرنٹ شردہ تعبیدات تاریخ کے بستوں پر بھی دیا جاتا ہے استعمال کر لیجئے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے کہا پٹھو کا مسئلہ ہے کمر میں تکلیف رہتی ہے تو آپ کو میں روحان علاج بتاتا ہوں اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ اس لیں اب جیسے گھٹنوں میں درد ہیں یہ وظیفہ پڑھا پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے گھٹنوں پر پھیل لیا انشاءاللہ آپ کو افاقہ حاصل ہوگا اور آپ کی تکلیف جاتی رہے گی اور مزید یہ کہ تابعیدات اتاریہ بستے سے رابطہ کر کے دم کی ہوئے دونیاں بھی دی جاتی ہیں کمر کے درس حفاظت کے لیے جوڑوں میں درس حفاظت کے لیے تو یہ دم کی ہوئی دونیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی آپ نے کہا شادی کو تین سال ہو چکے ہیں اللہ آپ کو نیک صالح عفیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کی سوجہ ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ دعائیں ابراہیم پڑھنے کا معامل بنائی دعائیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعان ربنا غفلنی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ آپ اور آپ کی زوجہ یہ دعائے ابراہیم پڑھیں اللہ کی رحمت کی نعمت نصیب ہوگی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وآلہ علیہ السلام کی مقبول تنین دعا ہے اللہ کے دعا کیا کرتے تھے ان کے وسیلے سے آپ دعا کیجئے یہ دعا ابراہیم پڑھیں اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی اور آپ تعبیدات تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے حصول اولاد کے لئے تاریہ بھی دی جاتے ہیں استعمال کیجئے انشاءاللہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ دعوت جوابات کی طرف بڑھتے ہیں مدنی شہی لیکن استخار کی حوالے سے بھی قول ہمیں آپ کی محصول ہوئی تھی تو جنہیں اسلامی بھائیوں نے قول کی استخار کی حوالے سے اپنے جوابات آپ سماعت فرما دیجئے ایک اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہے بچی کے آئیشہ اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے تو اللہ انہیں شفا بھی عطا فرمائے بہرحال یہ چلتے پھرتے یا معیدو پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہت انہیں شفا مل جائی ماشاءاللہ اچھا میں یہ ارز کرتا چلوں آپ نے کہا بچی دماغ میں رسولی ہیں تو تابیداتیت تاریہ کے بستے سے رابطہ کر پیلیٹو کا مقصوص عمل کیا جاتا ہے تابیداتیت تاریہ کے بستوں پر یہ لازمی کروالی جائے گا انشاءاللہ سے وجل فائدہ حاصل ہوگا بہت جل یہ بیماری بچی کی ختم ہو جائے گی اچھا استخدارے کے حوالے سے علی علی رحمان بھائی کی قول تھی بتا رہے تھی مسائل ان کے ختم نہیں ہو پارے اسی طرح ہمارے کامران بھائی کی بھی کامران بھائی ملتا جل ان کا معاملہ ہے تو ان پر قدرتی آزمیش کا ہی اشارہ ہے کوئی بندیش کوئی جادو اسی طرح کا معاملہ نہیں بارال ذہن تو دیا ہے اس کا بھی آج تک پتا نہیں چلا اور کچھ ہو گئے اس کا بھی تک پتا نہیں چلا یہ غملم میماری ہے ان کے لئے بہت آسان سا عمل فجر کی نماز کیلئے جب اٹھیں صبح صادق کے بعد جیسے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے دس مرتبہ یا رضاقوں کا عمل کرنا ہے اس کی ترچی بھی ہوگی قبلے کی جانی سیدھی ہاتھ کی طرف گھر کا جو کونہ پڑتا ہے وہاں پر یہ دس بار یا رضا کو پڑھیں گے اسی طرح پیٹ کیے بغیر مطلب ترچھے چلتے ہوئے پھر الٹی جانی بائیں گے یا رضا کو پڑھنا ہے اسی طرح پھر ترچھے جاتے جاتے اپنی سیدھی ہاتھ کی طرف آجائیں وہاں پہ دس بار یا رضا کو پڑھنا ہے پھر اپنی الٹی ہاتھ کی طرف آجائیں اور قبلے کی دیوال کو پیٹ کیے بغیر وہاں پہ دس بار یا رضا کو کا عمل کرتے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یا رضا کو پڑھنا پڑھنا کس ترتیب سے وہ ترتیب آپ نے اشار فرمات دائیں ہاتھ کے جانب پھر بائیں ہاتھ کے جانب پھر ایسے ہی پیچھ آجائیں پھر سیدھی ہاتھ کی طرف آجائیں یعنی ابتدہ بھی سیدھی ہاتھ سے ہو اور انتہاب اسی دیار بلکل اسی طریقے اچھا بلفل اگر کسی کو یاد نہ ہو سکا ہو سمجھ نہ آیا تو کہاں سے بہت زبردست خصالہ میرے امیر سنت کا چیریہ اور انداز سام اس میں ہے اللہ کے رحمت سے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے روزگار نصیب ہوگا دونوں کے لیے یہی روحانی لاج ہے مدانی چینل کے ناظرین یہ بھی ارز کرتا چلوں بلخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی کہ استخارے سے یقینی علمقی حاصل نہیں ہوتا مدانی چینل کے برکات نصیب ہوں گی دنیا وی مقاصد بھی ہمارے پوری ہوں گے جائز مقاصد بھی اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائیں گے حمد رکھیں بعض اوقات آسمائش آتی ہیں بیماریاں آ جاتی ہیں لیکن ہم نے صبر کے ساتھ ان معاملات سے گزرنا شکوش شکایت نہیں کرنا بعض شکوش دعا ہے کہ اللہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگ میں قبول فرمائے اللہ تیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لون چاکیوں سے نچات بخشے یار حمد رحمی پریشان حالوں کی پریشانی عدور فرما قرزداروں کو بارے قرز خلاصی اتا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی اتا فرما بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد اتا فرما بے گھروں کو گھر اتا فرما یار اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر اتا مسائل بیان کیے دکھ بیان کیے یا اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما فضل فرما عافیت عطا فرما یا رحم الرحمن ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما آمین 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 بجاہ النبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردے پوری آرزو حربے کا سو مجبور کی